السلام علیکم ناظرین میں ہوں مغیس علی چاندی گھنٹے رہ گئے ہیں عمران خان صاحب اپنا حقیقی ازادی لانگ مارچ اسلام آباد لے کر آئیں گے عمران خان صاحب نے اس حقیقی ازادی لانگ مارچ کو خیبر پختون خان سے لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ابھی تک وہ وہاں پہ موجود ہیں لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ سوا بھی پہلے جائیں گے وہاں سے وہ لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کی جانب آئیں گے لیکن کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کیا پتا اگر راستے میں زیادہ خوفناک صورتحال ہوتی ہے تو عمران خان صاحب ہیلیکپٹر کے ذریعے ہی اسلام آباد لینڈ کر جائیں گے لیکن یہ فیصلہ درست ہوگا یا غلط یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں سندھ میں اور خاص کر اسلام آباد میں بہت ہی خوفناک صورتحال آپ نے دیکھا کہ گزستہ رات بھی چھاپے پڑے چادر اور یہ جو چار دیواری کا تقدس ہے یہ پامال کیا گیا بہت ہی دردناک فورٹیجز ہمارے سامنے آئیں خواتین کے ساتھ بتتمیزی کی گئی لیکن اس کے بعد ریاکشن بھی ایک آیا انہان خان صاحب نے ٹویٹس بھی کیے پریس کانفرنس بھی کی فلائیڈ وننگ سے انہوں نے خطاب بھی کیا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ بات دورائی کہ یہ کسی صورت بھی کسی بھی جمہوریت میں نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں سے بھی آواز اٹھی اور انہوں نے ایک سماعت جو ہے وہ صبح کرنی ہے جس میں یہ گرفتاریاں چھاپوں کا سارا سلسلہ اور لانگ مارچ کا سلسلہ بھی اس میں ڈسکس کیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ اس سماعت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا حکم سادر کرتی ہے لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رات کو بارہ بجے عدالتیں کھلی تھی اسے کیسے جسٹیفائیڈ کریں گے ابھی آج ہی کیا پتا وہ کیس سن لیا جاتا اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوتا جو یہ کیس سننے والا ہو لیکن ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ بھی ایک لٹکانے والی بات ہے کہ ایک دن پورا لے لیا گیا اور اس وقت ملک میں ایک انتشاری کیفت ہے پورا لاہور بند ہو گیا ہے خیبر پختون خواہ کا اسلام آباد سے راستہ بالکل بند کر دیا گیا ہے تمام اڈے پنجاب کے وہاں پہ پولیس پہنچ چکی ہے گاڑیاں نہیں نکلنے دی جاری اس کے علاوہ جتنے بھی پولز آتے ہیں جتنی بھی مین جگائیں آتی ہیں موٹر ویز ہیں وہاں پر کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں گرفتاریوں کے لئے چھاپی ابھی بھی جاری ہیں اور جب تک آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بار پھر پولیس نے بدترین کریک ٹاؤن کیا ہے گھروں میں چھاپی مارے جائیں گے پھر حراسہ گیا جائے گا اور ابھی بھی پولیس یہ سارا سسٹم کر رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پولیس پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو روکے گی یا انہیں پکڑے گی کیونکہ اتنی بڑی تدار میں جو لوگ نکلنے والے ہیں اور بڑی جگہوں سے ہمیں میسیجز آئے بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح پہنچیں گے امانہاں صاحب نے بھی ایک اپنا میسیج بھیجا ہے تمام پاکستانیوں کو وہ میسیج آپ کو مل چکا ہوگا آپ کے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ چاہے پیدل چلیں آپ شری نگر ہائیوے پر پہنچیں اور یہ پاکستان کا واحد اتجاج ہونے جا رہا ہے جسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ امان خان صاحب اس وقت تنہا ہیں چودہ جماعت ایک سائٹ پر ہیں اور وہ طاقت کا مرکز جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی امان خان صاحب کے خلاف ہے لیکن امان خان صاحب عوام کی لڑائی لڑے ہیں عوام کے ساتھ اور انہیں اعتماد ہے اپنی عوام کے اوپر اپنے کارکنوں کے اوپر اور انہیں یقین ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچیں گے اس کے علاوہ جو پلان ہے حکومت کا وہ بڑا خوفناک حضرار ہے کیونکہ لہور پورا بند کر دیا ہے اور لہور سے ہی نہیں نکلنے دیا جائے گا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کارکنوں کو لاہور سے ہی نہیں نکلنے دیا جائے گا اس کے علاوہ جتنی بھی پنجاب کی شہر ہیں وہاں پہ راستے بند کر دیا گئے ہیں اب لگ یہی راہ ہے کہ پہلے جو احتجاج اسلام آباد میں ہونا تھا وہ اب پورے پاکستان میں ہونے لگا ہے اور یہ معاشی طور پر حکومت اپنی قبر کھود رہی ہے پورا ملک اسٹرم جان ہو چکا ہے نہ انتحانات ہو رہے ہیں نہ کسی کو کاروبار کسی کا ہو رہا ہے صحیح طرح سے نہ ہی اور کچھ ہو رہا ہے حکومت جو ہے وہ اب جو کرنے جا رہی ہے وہ کل آپ دیکھیں گے قوم استمبلی میں اور سیز پاکستانیوں سے ووٹنگ کا ہٹ چھین دیا جائے گا ای وی ایم مشین جو استعمال ہونی ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین اس کو بھی استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اور بھی تارمیم کی جا رہی ہیں لیکن ان تارمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ اس طرح سے گھنڈا غردی کے ذریعے اور اپنی ایک خاص طور پر جو امپورٹڈ حکومت ہے اپنی ایک سٹینٹھ شو کر کے یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے ووٹنگ کا چھین لیں گے یا ای وی ایم مشین نہیں استعمال کرنے دیں گے یا الیکشن شفاف نہیں ہونے دیں گے تو یہ ان کے خام خیالی ہے کیونکہ اس وقت جو قوم ہے وہ سڑکوں پر نکل چکی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا امام جو چیزیں ہیں وہ سامنے لے کر آ جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایک شفاف الیکشن چاہیے ایک شفاف الیکشن ہی اس سارے معاملے کو ختم کر سکتا ہے اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتے چاہے ادھر سائیڈ ہے چاہے وہ والی سائیڈ ہے وہ دونوں نہیں مانیں گے اس لیے اب جو خبریں کوش آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شاہ محمود گریشی کے ساتھ رابطے اس وقت جاری ہیں اور عمران خان صاحب تو یہ آپ کو پتا ہے کہ رکا گیا تھا کہ آپ لونگ مارچ نہ کریں اور خاص طور پر اس پچیس تاریخ کو تو نہ کریں آپ دس جون کے بعد کر لیں دس جون کے بعد حکومت کو ہم خود ہی گھر بھیج دائیں گے لیکن عمران خان صاحب نے ان کی بات نہیں سنی اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لونگ مارچ لے کر آئیں گے اب اس دیرے داخلہ رانہ سناولہ ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک پولیس کانسٹیبل بھی مارا گیا ہے اور اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن ایک جو آپ بغیر کسی وارنٹ کے کسی کے گھر جائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا کہ چور ڈاکو آ گیا ہمارے گھر وہ پھر اپنے ڈیفینس میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تو یہ جو ساری گھنڈا گردی کی ہے اس کو پاکستان کی چاہیے تھا آپ نے اگر کرنا ہے امران خان صاحب نے ایک لونگ مارچ آنے دیا فضل ایمان کا نہیں روکا بلاول کا لونگ مارچ سلطہ رہا اسے نہیں روکا جلسے جلوسوں کی اجازہ دیتے رہے امران خان صاحب نے یہاں تک کہ جب فضل ایمان کا یہاں بھی لونگ مارچ تھا یہاں سلام آباب میں بھارش ہوگی تھا ہم یہاں موجود تھے تو امران خان صاحب نے سیڈیو کو یہ کہا تھا جب آپ جائیں وہاں پہ ٹینٹ لگا کے دیں ان کو پانی دیں قرار دیں تاکہ یہ لوگ مرے نا یہ انسان ہیں یہ ہمارے پاکستانی ہیں جب یہ ایک طرف لیڈر کرتا ہے دوسری جانب یہ جو بکلاہٹ کا شکار ہے امران خان صاحب کے حوالے سے مریم نے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بڑا شدید اتھیار ریکارڈ کر رہا انہوں نے کہا کہ اگر اس اتحاد کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ مریم نواز پہنچا سکتی ہے اس کا بقاعدہ اتجاج جو ریکارڈ کر آیا گیا وہ شباز شریف تک پہنچا ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے آگے ماؤوٹ پیس ہیں جو خبریں لیگ کرتے ہیں وہ بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ اتحاد مریم نواز کی وقت ختم ہوگا اور مریم نواز نے آج بہت ہی ایک خطرناک پریس کانفرنس کی انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کا کیس ٹیک ایس میں اس میں وزارج داخلہ جا کے پریس کانفرنس کر سکتے تھے شباز شریف کے بیٹے جو ہیں حمزہ شباز وہ کر سکتے تھے پنجاب کا کوئی سپوکس مین کر سکتا تھا لیکن مریم نواز اس طرح آ کے کہے اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھ میں ملوگس کرے اور آ کے وہ پتہ لگا کہ یہ جنرل رانی کوئی پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور کہہ رہے کہ عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں مریم نواز کو کون بتا رہا ہے یا وہ اب دیکھیں نا کہ مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کی سپوکس پرسن یا پی آروں کا کام کریں تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ جو فوج کو خود تنگید کا نشانہ بناتے تھے جن کی ابھی مجھشتہ ہفتے ہی تقریر تھی پشاور کے کور کمانڈر کے خلاف وہ آ کے ان کو بتائیں گی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے کون خلاف ہے کون نہیں ہے تو عمران خان صاحب کا سیدھا سا پلان ہے پنجاب سے لوگوں کو نکالنا ہے کشمیر سے لوگوں کو نکالنا ہے گل گل بلدستان سے لوگوں کو نکالنا ہے جتنے بھی جو پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچیں اسلام آباد پنڈی آپ کے سامنے ہے پنڈی سے بھی لوگوں نے نکلنا ہے لیکن جو سب سے بڑی ایک کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اٹک کا پل کلاس کرنا وہاں پہ صحیح دنگا غصاد ہوگا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی پہ ہی کلیر ہو جائے گا اگر پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں نے ریکارٹیں توڑنی اٹک پل والی اور وہ اسلام آباد پہنچ گئے تو یہی ان کے لئے بڑی کامیابی ہوگی اور عمران خان صاحب پورے ملک کو جیم کر دیں کر دیں گے اور آپ کے سامنے ہے پچھل دوائے عمران خان صاحب نے بہت لمبا ٹائم لیا تھا انہیں سمجھ آگئی ہے انہیں نبز کا پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نبز کیا ہے انہیں پتہ ہے کہ حکومت کہاں پہ بکرار کا شکار ہوتی ہے وہ حکومت کر کے گئے ہیں تو سب پلان ان کے سامنے ہے اور جو انہوں نے غلطیاں دوہ چودہ میں کی تھی اب وہ نہیں کریں گے پورا پاکستان بند ہو جائے گا جو یہ غلطیاں کریں گے یہ حکومت کے پلے پڑیں گی اور یہ جلدی جلدی کر رہے ہیں الیکشن اصلاحات ای بی ایم جی سب بتا رہی ہیں کہ یہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور الیکشن کا اعلان ہونا ہی ہونا ہے لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک سبق سکانے کی کوشش کی جائے گی اور کہا جائے گا اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانتی تو اس کا یہ ایزلٹ نکلا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کہ حمایت کے بغیر یہ اتنا بڑا لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ کتنا کام یاب ہوتا ہے اور اس کے اوپر پورے پاکستانیوں کو ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب ایک تو یہاں پہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جو یہاں پہ مسلط کی گئی ہے اس کے خلاف سامنے آئے ہیں اور طاقت کا جو ممبا اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے خلاف بھی یہ سامنے آئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں اگر آپ نے کہہ دیا نیوٹرل رہنا ہے تو پھر نیوٹرل رہیں یہ نہ کریں کہ آپ ایک سائل لے جائیں تو وہی عمران خان صاحب کی بات ہوگی کہ آپ یا پھر برائی کے خلاف ہوتے ہیں یا آچھائی کے خلاف ہوتے ہیں یہ فیصلہ ہمارے نیوٹرلز کو کرنا ہے کہ عمران خان صحیح ہیں یا یہ جو کرائم منسٹر ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں اور ان کا بیٹے وہ ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ صحیح ہیں تو قوم پوری کل نکلنے کو تیار ہے لیکن منصوبہ ایک ہی ہے حکومت کا کہ کسی طرح سے اس لانگ مارس کو روکا جائے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے اب تک کی اتنی اپ ڈیٹ تھی وہ آپ تک میں نے پہنچا دی انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نیو ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت سارے خیال رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات